وہ جو پریزنٹیشن انہوں نے دی سے مجھے پھر سے افسوس ہوا کہ چائنہ پانچ ہزار بڑے ڈیمز بنا چکا ہے اور ہم نے نائنٹین سکسٹیز کے بعد صرف نائنٹین سکسٹیز میں جو دو ڈیم بنائے تھے ہمارے بس وہی ڈیم رہ گئے اور یہ جو انہوں نے ابھی پریزنٹیشن دی اس میں یہ بھی افسوس ہوا کہ اس اس کتائی سے اس کتائی کی وجہ سے ہمارے ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا اور نقصان آج کل جو بجلی کی قیمت ہے اور جب دنیا میں امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بناتے ہیں تو جب دنیا میں قیمت بڑھتی ہے پاکستان میں بجلی قیمت بڑھ جاتی ہے بوجھ پڑھ جاتا ہے عوام کے اوپر اور یہ اگر ہم پانی کو پر بجلی بنا لیتے جو اتنا زیادہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا پوٹنشل ہے پاکستان میں آج ہمیں یہ مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اپنی حکومت کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ ہم نے بجائے سوچنے کے الیکشن کا ہم نے آگے کی پلاننگ کی ہے اور اسی لیے یہ جو آج ڈیکٹ آف ڈیمز کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہمیں وارٹر سٹوریج چاہیے ہمارا آگے ابھی بھی سوبوں کے بیچ میں پرابلمز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پانی کم ہو گیا اور آپ اس میں پانی کیا ایشیوز بنا ہوا ہے تو آگے جا کے تو جس تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہمیں تو اور زیادہ زمین کو کاشٹ کرنا پڑے گا اور اگر جب سٹوریج ہی نہ ہو تو ہم زمین کو کاشٹ کیسے کریں گے ہمارے پاس زمین پڑی ہے ڈی آئی خان میں ذرخیز زمین پڑی ہے صرف پانی کی ضرورت ہے اور وہاں پختون خواہ کو کبھی ضرورت ہی نہ پڑے کسی اور صوبے سے گندم یا ایناج کو امپورٹ کرنے کے اگر وہ ڈی آئی خان کے اندر ہم اس زمین کو پانی دے دیں اسی طرح بروچستان میں لاکھو اکڑ زمین پڑی ہے جس جو اگر پانی مل جاتے ہو وہ سارا اس ملک پہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں گندم اور کٹن اور پھر آہ تھر کے اندر زمین پڑی ہے تو ہمارے پاس زمین پڑی ہے پانی کی کمی ہے اور بدقسمتی سے پانی کی کمی اس لیے ہے کہ ہم نے سٹوری نہیں کیا پانی کو تو یہ جو دس سال کی ڈیمز ہیں اسے سٹوریج دگنی ہو جائے گی پھر جو دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ فیس ہو رہا ہے کلائیمٹ چینج کا وہ بھی اڈریس ہو جاتا ہے اسے جب جب آپ صاف بجلی بناتے ہیں پانی سے تو وہ کلائیمٹ چینج کا بھی ایشو ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے یعنی اپنے ملک میں ہم اس کو کومبیٹ کر سکتے ہیں مرنس علیہ صاحب آپ نے بات کی کالا باگ ڈیم کی اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو سٹوریج کی ضرورت ہے اور اس پہ کوئی شک یہ بھی نہیں کہ وہ بہت اچھی سائٹ پہ ہے کالا باگ ڈیم ہے تو میرے حلقے میں میاں والی میں لیکن صرف ہمیں ایک ایشو ہے ہمارے جو ہمارے سندھ کے ہمارے بھائی ہیں ان کو ہمیں جب تک ہم ان کو کنونس نہیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف قوتیں ہمارے کام کر رہے ہیں وہ ان کو استعمال کریں گے کہ جی ان کا پانی چوری ہوگا تو یہ ہم نے پوری کیمپین کرنی ہے ان کو سائنٹیفکلی بتانا ہوگا کہ یہ جب اگر کالا باگ ڈیم بنے گی تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ شروع کریں گے تو جو لوگ انتشار پھڑانا چاہتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے تو میرا یہ پوائنٹ ہے اس چیز کے پر کیونکہ ہم ایک فیڈریشن اور ہمارے کوشش ہونی چاہیے کہ فیڈریشن میں سارے ساری قوم کو سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چاہیے